اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو استعداد دی ہے جو وہاں تک جا سکتے ہوں اور جو سفر کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں دھر والوں کے لئے انتظام کر سکتے ہوں اور راستہ پر امنوں تو کوشش کرے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے تو ان پر حج کرنا پرز ہے جو لوگ وہاں تک جا سکتے ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس آدمی کے پاس سواری کا بھی انتظام ہو راستے کے توشے کا بھی انتظام ہو اس کے باوجود وہ آدمی حج نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ آدمی یہودی ہو کر مرے نصرانی ہو کر کے مر جائے یعنی اس کے ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے وہ اس جگہ جا سکتا ہے خرچ برداشت کر سکتا ہے تو اس کے اوپر اب حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج کرتا نہیں ہے اس کے لئے کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ یہودی ہو کر کے مر جائے نصرانی ہو کر کے مر جائے یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اللہ نے جن لوگوں کو وسط دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کے لئے کوشش کرے یہ سال تو چلا گیا اب آئندہ سال جب حج کے فارم بھرے جائیں گے تو اس وقت جن لوگوں پر فرض ہے جن لوگوں کے پاس اتنا اللہ نے وسط دی ہے وہاں تک جا سکتے ہیں تو ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے یہ بہت ہی انچا عمل ہے اللہ سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ سب کو عطا فرمائیں اللہ سب کو عطا فرمائیں